دنیا فریب تھی غمِ دنیا فریب تھا دنیا فریب تھی غمِ دنیا فریب تھا سچ پوچھیئے تو سارا تماشا فریب اب اس کو درست کرتے ہیں آپ کہیں شاعر ہیں اور آج کل کچھ دنوں کے لیے مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چوراؤ مجھ سے مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چوراؤ مجھ سے اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کرتے ہیں اور زیشان مجھے پسند بھی بہت ہے زیشان کی سوفٹنیس اور ان کی جو شاعری ہے میں ہمیشہ ہی اس کا بڑا مددہ رہا ہوں اب کیا ہے بڑھاتے کے سوا میرے بدن پر یہ کون گیا میری جوانیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو میں کی صدیوں سے عدورہ ہوں مکمل کر دو نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو یقینا یہ شعر آپ نے سن رکھا ہے اور آپ میں سے بہت سوں کہ پسندیدہ شاعر بھی جناب سید وسیر شاہ صاحب نے آج ہماری خوشبختی ہے کہ وہاں کی وزیر مملکت برائے سیاحت جناب سید وسیر شاہ صاحب ہمارے مہمان ہیں سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ شکریہ انجم بس وہ تعرف کافی تھا جو آپ نے پہلے گرا دیا تھا اچھا کہتے ہیں سر کہ جس کے دل میں بھی نور ہوتا ہے شاعری کا شہور ہوتا ہے آپ کو کب محسوس ہوا کہ آپ کے اندر بھی یہ شاعری والا نور ہے میں انجم ایک تو بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور مجھے یہ عزت بکشی کے آپ سے بات ہو سکے آپ کے چینل سے بات ہو سکے اور زیشان سے بڑے پرانے مراسی میں انہیں کہ شاعری اور فلسفہ اور عدب جو ہے وہ ہمارے common مضامین ہیں تو اور زیشان مجھے پسند بھی بہت ہیں زیشان کی softness اور ان کی جو شاعریہ میں ہمیشہ ہی اس کا بڑا مددہ رہا ہوں تو آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ کے چینل کا شکریہ میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں مگر ایک جو آپ غزل پڑھ رہے تھے نا جی جی اس میں ایک شعر تھا آپ کو تھا ہے دو بہت پرانی غزل بلکل بہت نشور غزل رہی ہے جی ہاں اچھا اس میں ایک شعر تھا جو اس ذمہ داری میں جو اس وقت میں نے قبول کیا اس میں میرے بڑے کام آ رہا ہے وہ تھا کہ مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چوراؤ مجھ سے مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چوراؤ مجھ سے اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر تو مجھے اندازہ ہی ہو رہا ہے کہ یہ جو ذمہ داری اس وقت ہے یہ اسی چیز کی متقاضی ہوتی ہے بلکل کہ جو بھی آپ کے سامنے معاملات آئیں آپ اس کو باریک بینی سے دیکھیں اور ہے تو ڈے ٹو ڈے فیرز ہی مگر اس کو پھر حل کرنے کی کوشش کریں اب آپ کا پہلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں جو اصل کوسٹین ہے یر میرے نا والد کی ڈیت ہوئی تھی میں آٹھ سال کا تھا اور پہلا شیر میں نے اسی مجھے آج بھی یاد ہے ان کی ڈیت کے شاید مجھے اگزیکٹ یہ یاد نہیں کہ کتنے دنوں کے بعد مگر چند دنوں کے بعد شاید دوسرے دن یہ چوتھے دن یہ بھی مجھے یاد نہیں آج مجھے اس پر غور کیا صحیح تو پہلا شیر میں نے اس وقت صحیح ابھی والد محترم کا آپ نے تذکرہ کیا عزیشان صاحب کا ایک خوبصورت شیر تھا کہ تھا باپ میرا ماں کی طرح چاہنے والا محشر میں بھی یہ شخص مجھے یاد رہے گا بے شکر سوالہ یقیناً بڑے اثرات ہوتے ہیں آپ کے حالات اور آپ کی شاعری میں بڑی مماثلت ہوتی ہے اور آپ حالات کے مطابق ہی شاہری بلکل دوست کر رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس ایک پورٹفولیو بھی ہے نگران حکومت کا حصہ ہے اور آپ نے اپنے کشیر کے ذریعے مسائل کی نشاندہی بھی کی اس وقت مسائل بڑے پیچیدہ ہیں جن کو حل ہونا بھی یقیناً چاہیے اور قوم اس وقت تقاضہ کر رہے ہیں کہ مسائل حل ہوں جو نگران حکومت کا دورانیہ ہے اس دورانیہ میں عوام کے کون کون سے مسائل ترجیہی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے آپ سب نے اقنامات کی ہیں دیکھئے میری جو ذمہ داری ہے وہ نگران حکومت کبھی یہی معاملہ ہوتا ہے مگر میں خاص طور پر اس وقت اپنے پورٹفولیو کی بات کروں گا میری ذمہ داری جو ہے وہ بہت غیر جانب دارانہ ہے اور بہت ہی غیر سیاسی نویت کی ذمہ داری ہے یہ اور یہ ذمہ داری قبول کرنے کی وجہ یہی تھی کہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہے تو اگر کوئی بھی یہ تاثر ہے کہ بیشتر قوم کا حصہ جو ہے وہ آپ پہ متفق ہے ہوئے سمجھتا ہے کہ جو بھی آپ کو ذمہ داری دی جائے گی آپ اس میں صرف پاکستان کو پیش نظر رکھیں گے اور کسی بھی سیاسی پارٹی کی نہ آپ طرف داری کریں گے نہ مخالفت کریں گے تو میرے تو خیر پورٹفولیو کی نویتی بلکل ڈیفرنٹ ہے تو میری تو نویت ہے سیاحت کی سیاحت کا مطلب ہے پاکستان کو ہم نے پہلے بھی ہو رہا ہے روشناز اسی کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اس وقت تک آگے بڑھانا ہے جب تک یہ لاجبات ہے الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی ہے اور انشاءاللہ اللہ کرے جل سے جلد الیکشن ہو اور یہ ذمہ داری جن کی ہے وہ آ کے نبھائیں بیچ کا جو دورانیاں ہے اس کو ہم نے ربھانا ہے تو میرے تو جو ذمہ داری ہے وہ اس میں پورے پچیس کروڑ کا یہ ملک ہے اس کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو ٹھیک ہے نا وہ پاکستانی ہے اس کی افلیشن کسی کے ساتھ بھی ہے اور وہ اپنا اس کا اگر کو مسئلہ ہے سیاحت کے حوالے سے جو میرا کام ہے اس کی کوئی بھی افلیشن ہو میرا جو 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 دائرہ اختیار میں آتا ہے میں نے تو اس کی خدمت کرنی ہے اور اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے پی ایم نے بھی کئی مرتبہ یہ بات کی ہے اور میں بھی بالکل کلیر ہوں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ہم تو اس کی خدمت کے لیے ہیں کسی سے کوئی ہوتی ہیں اچھا سر ابھی محمد حسن شیگری صاحب کی آپ نے بات کی آج آپ لوہیکین سے بھی ملے ان کی بیوہ سے بھی ملے والدہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور یہاں پر ذمہ داران سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ذمہ داروں کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے اور یقین انہیں اس معاملے میں گفلت بھی برتی گئی ہے گفلت برتنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی جی دیکھیں ابھی ریپورٹ جو ہے وہ ابھی تو مرتبہ کے سامنے نہیں آئی ہے مگر بالکل کلیر ہیں جی جو بھی اس کا پروسس ہے لیکل پروسس کیو سیکٹس صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میرے تو اس طرح سے جو میری جو پورٹفولیو ہے اس کی جو اس ڈیکشن میں یہ ڈیریکٹ نہیں آتا ہے لیکن لاجبات ہے کہ جب میں یہ تو میری اختیار میں ہے نا کہ میں وہاں سے پوچھ سکوں کہ بھئی میرے ایک بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اس کا خود ایک اپنا اس کا ایک وزن ہوتا ہے تو میں نے اس لیے اس پر بھرپور یعنی کہ جسے کہی گی میں پل پل کی خبر لے رہا ہوں تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ یہ ریپورٹ جو ہے ٹھیک طرح سے مرتب ہو ریپورٹ سامنے آئے جو ذمہ داران ہے جو بھی ذمہ داران ہے رسپونسیبیلیٹی فکس کی جائے اور پھر جیسا کہ ابھی ہماری بہن بات کر رہی تھی کہ جو بھی ازالہ ہے اگر غفلت ہے کسی کی اگر حادثہ ہے تو الگ بات ہے اگر غفلت ہے کسی کی تو پھر اس کو جو بھی اس کی کارنونی کاروائی کی طرح جو ازالہ ممکن ہے اس کو یقینی بنایا جائے چیف سیکٹ صاحب سے بھی میری بات ہوئی باقی بھی جو ذمہ داران ہے گمتے پھرتے رہتے ہیں سفرنامے بھی آپ کے ہمیں دیکھیں شاعری میں بھی فطرت کا رنگ بہت زیادہ آپ کی شاعری میں دیکھتا ہے سکردو پہلے بھی آئے ہیں اور اب بھی آئے ہیں کافی ڈیولیپمنٹ سکردو میں ہوئی ہے سیاحت کا حب بھی کہا جاتا ہے سیاحت کے دارالحکمت بھی کہا جاتا ہے یہاں سیاحت کے پرٹنشل کے حالے سے بطور شاعر بطور مسندق بطور نیوز انکر کیا کہنا چاہیں جی دیکھیں پوٹنشل تو بے پناہ ہے یعنی کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہیں اور پہلے کئی مرتبہ میں آیا اور سب سے پہلے تو مشاعرہ ہی پہ آیا تھا تو بھی زیشان سے اور سب سے ہماری آشنائی ہوئی جی آشنائی ہوئی تھی اسلام صحیح صاحب نے اس کو منعقد کیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے جی اس پہ کئی مرتبہ آیا مگر اب جب میں آیا ہوں تو کافی ڈیولیپمنٹ میں نے دیکھی ہے رستے نزبطاً بہتر ہوئے ہیں اور مگر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابھی میکسم بھی شاید ٹین ٹو فیفٹین یا ٹوئنٹی پرشنٹ پوٹنشل جو ہے جی وہ ہم نے اس کو ہم وہ کر سکے ایٹی پرشنٹ اس کا پوٹنشل جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کر سکے صحیح اتنا پوٹنشل ہے اس لیے کہ آدمی سہرنگیز ہو جاتا ہے آدمی بلکل ایک بے خودی کسی کیفیت جو ہے وہ آپ پتاری ہو جاتی ہے آپ نیچر کو اس قدر قریب سے دیکھتے ہیں قدرت کی سنائی کو اس قدر قریب سے دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس قدر اس رو فرم میں اتنی اٹریکشن ہے لوگ آپ دیکھیں دیوانوار آتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے جو آئے وہ پھر دوبارہ نہ آئے آن آنا چاہے یا کسی کو رکمنٹ نہ کرے کمی ایسے لوگ ہوں گے جو شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کہے کہ میں آیا اور میں دوبارہ نہ آنا چاہوں گا تو مجھے لگتا کہ ایٹی پرشنٹ اس کو اور ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھنا جیسے ہوتا کہ ابھی رو ہے نا آپ جو اس میں جب ویلو ایڈیشن کرتے ہیں مثال کے طور پر بچے آتے ہیں بچوں کے لیے کوئی تھیم پاک جو ہے ہمیں بڑا یہاں کوئی چھوٹے مجھے جھولی اگر کہیں ہوں تو ہوں میری نظر سے اس طرح سے نہیں مگر کوئی بڑا تھیم پاک نہیں یہ ساری اٹریکشن جواب کرتے ہیں پھر کہیں بچے کھیج کے لاتے ہیں کہیں بزرگ کہتے ہیں آج آؤ وہاں ہمیں سکون ملے گا کہیں بیگماج جو ہیں وہ کھیج کے لاتی ہیں کہیں بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے سب کے لیے آپ کوئی اٹریکشن جو ہے وہ ٹورسٹ جو سپورٹس ہوتے ہیں ان پر آپ پیدا کرتے ہیں تو پھر پورا گھرانا جو ہے وہ آتا ہے اور پھر وہ انجوائے بچے اپنے کھیل رہے ہوتے ہیں بزرگ اپنے کہیں ٹہل رہے ہوتے ہیں تب کہیں جا کے پھر وہ جو پورا پوٹنچل جو ہے وہ ہوتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے کلائمبنگ کرنی ہے تو وہ آ جائے یا کسی کو پہاڑوں سے محبت ہے وہ آ جائے تو وہ جو پیرلل ایک آپ سپورٹ دیتے ہیں وہ اس کی ضرورت ہے ابھی بہت صحیح صحیح سر بہت شکریہ چونکہ آپ شاعر ہیں اور آپ کا تعریف بھی بطور شاعر ہی اچھا لگتا ہے چونکہ آپ نے سنا ہے بچپن سے تمہیں نہیں کہوں گا مجھے بھی یہ اچھا لگتا ہے تو آپ اور زیشان کی جو چیز مشترک ہے وہ ایور گرین ہے دونوں سے بڑاپا آپ لوگوں میں آیا نہیں بلکہ زیشان نے تو کہا تھا آپ کیا ہے بڑاپے کے سوا میرے بدن میں یہ کون گیا میری جوانی سے نکل کر آپ دونوں کی شخصیت جو ہے ہمیں وقت جوان رہتی ہے جوانی کا راز کیا ہے یار الحمدللہ انجم بس ایک تو اللہ ہی کی مہربانی ہے اور کیا اس میں آدمی کہہ سکتا ہے باقی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ انسانی سطح پر میں کیا کرتا ہوں تو شاید وہ جو ہمارے آقا قائد ہو جہاں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ میں بہت تیس پہ انتیس برس سے میں اس پر عمل کرتا ہوں آپ نے ایک موقع فرمایا کہ میرے صحابی بہت بھوک لگتی ہے تو کھانے بیٹھتے ہیں اور ابھی بھوک ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں میں نے بس اس پہ عمل کیا ہے اس کا کتنا یقین اس کا بہت عمل دخل ہوگا چونکہ آقا ہے تو مگر یہ باقی مادی وادی تو اتنی بھی نہیں ہے جتنی خوراک کی ہے صحیح زبردست زبردست تو آپ شعر و شائری کی طرف ہی باتیں ہیں سر آپ کے کلام کے مجموعے ہیں وہ تقریباً تمام لوگوں نے پڑھ لیے ہیں خاص طور پر جوان طبقہ آپ بہت شوق سے پڑھتا ہے آپ خود بھی جوان ہیں اور آپ کی سوچ میں بھی یہ بھی جوانی ہے تو یہاں پر بازوک طبقہ بیٹھا ہو عزیشان صاحب بھی بیٹھے ہیں عاشق صاحب بھی شجا علم صاحب کمیشنر بلتستان خود بھی بازوک انسان ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے بزر آپ سے کچھ شعر سن لیتے ہیں میں نے بشکتا ہے شعروں سے جوڑی کہانیاں بھی سن لیتے ہیں تو وہ گزل جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو وہ آج اسی کی فرمائش کریں کہانیوں کے آپ نے بات کی تو وہ ایک مستنسل صاحب نے شاید ایک جگہ لکھا ہے میں نے اور بھی کئی جگہ کوٹ کیا کہ وہ ابھی چونکہ میں کچھ یہاں وہ بھی ہو رہا ہے تو میں شعری کی طرف آجاتا ہوں جی جی تو کہانیاں آپ رہنے دیں چلیں وہ آپ دریکارڈ سن لیتے تو کیا آپ کو سنایا جائے دنیا میں آپ کو سناتا ہوں جو اس ذمہ داری سے پہلے بھی میں سناتا تھا اب اس ذمہ داری میں اس کے اپنے وہیں لگتا ہے آپ اپنے اوپر ہی وہ کر رہے ہیں مگر آپ کیا کریں دنیا فریب تھی غمِ دنیا فریب تھا دنیا فریب تھی غمِ دنیا فریب تھا سچ پوچھیئے تو سارا تماشا فریب خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا اس شخص کی خموشیاں ایک چال تھی فقط اس شخص کی خموشیاں ایک چال تھی فقط چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا فریب تھا آیا اور آکے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا آیا اور آکے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا اور جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا فریب تھا تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار زندگی کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا کیا اچھا ہے اور دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فرید بہت خوبصورت میں چاہوں گا اگر آپ وائنڈ اپ کر رہے ہیں تو زیشان سے ہمیں یہ بھنگل نہیں کہا یہاں پر دو شورا اور موجود ہیں زیشان صاحب اور عاشق صاحب بس وہاں ان کا وہ ہے بس سارا شورا ہم نے آپ کے اس میں مدن کیا وہیں پہ بٹھیں گے سر بہتر بہتا بس زیشان سے اگر آپ اجازت دیں زیشان صاحب یہاں ہے یہاں پہنچہ ادھر آجائے تھوڑے مائک نہیں ہے جو انجم بھائی ایک شئے پہلا سنایا ہے جاؤں گا کہاں تیری کہانی سے نکل کر جاؤں گا کہاں تیری کہانی سے نکل کر ماہی ہومیں مر جاؤں گا پانی سے بہت اکچھے سواناللہ ماہی ہومیں مر جاؤں گا پانی سے نکل کر اور جب سامنے رکھتا ہوں تیری کوئی نشانی تو سامنے آتا ہے نشانی سے نکل کر تو سامنے آتا ہے نشانی سے نکل کر اور اب کیا ہے بڑھاتے کے سوا میرے بدن پر یہ کون گیا میری جوانی سے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ آج ہماری خوشبختی ہمارے مہمان تھے سید وسیر شاہ صاحب آپ وزیر مملکت ہیں برائے سیاحت اور ساتھ ساتھ معروف بروڈکاسٹر ہیں معروف شاعر ہیں عبیب ہیں انہی کے ایک کلام کے ساتھ اگر آپ کی اجازت ہوئے میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ اس کو درست کریں آپ کہیں کہ شاعر ہیں اور آج کل کچھ دنوں کے لیے انہی کے ایک شعر کے ساتھ اختام کریں گے کہ سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھگ جاتی ہیں تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھگ جاتی ہیں اور تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی ہے جب سے کوئی بھی نام لکھتا ہوں تو آنکھیں بھگ جاتی ہیں آپ سب کا بہت شکریہ شکریہ انجون شکریہ سیر